کچھ لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ فون کال پہ ہو تو آپ ان سے اگر سلام کرتے ہو تو وہ آپ کے اسلام کا جواب دیے بغیر یا آپ کو اسلام کیے بغیر ہی بات سٹارٹ کر دیتے ہیں یا پھر آپ کے موہ پہ فون بند کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں کہ فون ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے ہیں دیکھیں جوویریا فون ایٹیکیٹس تو ایک بڑی لمبی اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں on a very brief note first of all تو آپ صبح نو بجے سے پہلے اور رات دس بجے گیارہ بجے کے بعد کسی کو کال مت کریں کیوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح کے وقت اپنے آفیس جانے کی تیاری کر رہے ہوتی ہیں یا جو لیٹ اٹھنے والے لوگ ہیں آپ ان کو بودر کریں گے اگر آپ لیٹ نائٹ کسی کو کال کر رہے ہیں اور کوئی بڑی وجہ نہیں ہے تو آپ اس شخص کو پریشان کریں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی سونے والا ہو تو آپ کسی اچ نبی کو فون کال کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کو ڈائریکٹ فون مت کریں وہ آپ کے لیے unknown ہے آپ اس کے لیے unknown ہے یا اگر آپ اس کو جانتے بھی ہیں اور وہ آپ کو نہیں جانتا تو آپ پہلے اس کو واتس اپ پہ میسج کر دیں اور اس میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یا سمجھ نہیں آتی کہ اس قوم کو کب یہ تمیز آئے گی کہ آپ میسج بھی کر رہے ہیں تو اس میں پہلے آپ لکھ رہے ہیں اسلام علیکم پھر آپ لکھ رہے ہیں جی کیا حال ہے پھر اور سنائیں اور سنائیں اور مطلب it's useless کہ آپ ایک unknown بندے کو bother کر رہے ہیں time waste کر رہے ہیں آپ کسی کو پہلی دفعہ میسج کر رہے ہیں تو آپ to the point بات کریں اس میں ایجنڈا بتائیں کہ آپ اس کو کیوں call کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا بتائیں کہ آپ ہیں کون آپ اپنے بارے میں بتاتے نہیں ہیں تو کسی کے پاس اتنا time نہیں ہے کہ وہ کھوچتا رہے کہ بھئی یہ کون سی عظیم شخصیت ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے call کر لیں تو پھر آپ یہ مت کہیں کہ آپ کے پاس jazz کی sim ہے آپ کے پاس telinor کی sim ہے because میرا number چونکہ whatsapp کا مجود ہے میرے socials پر تو مجھے اتنے sancro messages آتے ہیں اور اس میں اگر میں دیکھوں کہ کوئی سمجھدار بند ہے کوئی reasonable بند ہے جس کو مجھے attend کرنا چاہیے entertain کرنا چاہیے تو وہ بھی آگے سے کیا کہتا ہے کہ سر آپ کے پاس jazz کی sim نہیں ہے میں اس پہ call کروں گا پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ whatsapp پہ call کر رہے ہیں اور whatsapp پہ signals issue ہوتا ہے تو آپ اس کو sim پہ call کریں پھر آپ جب call کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں آپ اپنا designation بتائیں آپ اپنا purpose of call بتائیں آپ call کرتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام سر کیا حال ہے سر اور سنائیں ٹھیک ہے دوسرا شخص آپ سے پوچھتا ہے جی آپ کون اس سر آپ نے پہشانا نہیں ہے میں آپ کا بہت بڑا فیان ہوں اوہ یار تو منونی پہشان ہے اچھا ہاتھ دو گیا اچھا پہشان ہونا ذرا کون میں بات کروں آپ دوسرے شخص کو tease کریں بودر کریں آپ سب سے پہلے جب کسی کو call کرتے ہیں تو اپنا بتائیں اپنے نام اپنے نام کو بتائیں اپنے عہدے کو بتائیں اپنے purpose of call کو بتائیں اور پھر آپ دوسرے شخص سے یہ پوچھیں کہ کیا وہ آپ کی call سے disturb تو نہیں ہوا اگر وہ کہیں کہ جی میں disturb ہوا ہوں تو پھر آپ اس کو کہیں کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو best time کونس ہے کہ میں آپ کو call کروں تو آپ اس سے commitment لے لیں پھر جو آپ کو وہ time دے آپ اس کو call کر لیں اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو time دیتے ہیں وہ اس time call نہیں کریں گے وہ 3 گھنٹے بعد call کریں گے اور وہ الٹا آپ کو مروضے الزام ٹھہرائیں گے کہ سر آپ نے کہا تھا کہ جی اتنے بجے call کر لیں اب آپ میری call لیپک کر رہے تو یہ چھوٹے چھوٹے manner ہیں کہ ہمیں call کرنا آنا چاہیے کہ آپ کی کسی نے call disconnect کی اب آپ اس کو بار بار call کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں آپ نے کسی کو ایک call کی یا اس نے call پک نہیں کی تو it means کہ وہ کہیں busy ہوگا اگر اس نے ادھارہ آپ سے نہیں لیا ہوا تو obviously وہ busy ہوگا لیکن اگر آپ کی وہ call نہیں پک کر رہا اور آپ بار بار calls کیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو tease کر رہے ہیں تو اگر اس نے آپ کا کوئی کام کرنا بھی ہے اس نے آپ کی بات سننی بھی ہے تو وہ نہیں سنے گا وہ یہی سوچے گا کہ یار یہ کون بدتمیز انسان ہے جو مجھے بار بار